پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے پورے پاکستان کے لوگوں نے اس دھرنے سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں ان کی کوئی آواز نہیں ہے اس لیے کے بلوکہ جو پم ان پر گر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور اب واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ باب پتل مقاتلے پر پہنچ گئی ہے کلکشیوں تک پہنچ گئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے تیہ کر دیا بس وہ فائنل ہے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ چیلنج سیاسی لوگ کرتے ہیں اگر صحیح معنیوں میں سیاسی پارٹیاں اپنا کام کر رہی ہوں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام گر ہونے والے ظل کو چیلنج کریں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو ماحول اس پر بنا دیا گیا ہے اس میں کوئی آواز عوام کے حق میں سامنے نہیں آ رہی سوائے جماعت اسلامی کے اور جماعت اسلامی نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے اس کو اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم پچیس کروڑ درگوں کی ترجمانی کریں اور جب ہم نے یہ دھرنا دے کیا تو آپ کے سامنے حالات ہیں کہ راستے بند کر دیئے گئے اور ہم نے بڑی حکمت سے ندبر سے کارکنان کے تمام تر جذبات کے باوجود پر عمل مزائمت کا فیصلہ دیا اور یہاں ہم بڑی روڈ پر موجود ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ شدید بارش میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں شدید حبس اور گرمی میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں کل تو یہ دھرنا ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا خواتین کی شرکت بھی بڑتی چلی جا رہی ہے اور آج انشاءاللہ خواتین کا ایک تاریز ہی دھرنا بلکہ جلسہ عام ہوا کسی مری روڈ پر ہوگا بڑی تعداد میں خواتین تیاری کر رہی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کا کیپیٹل ہے جو وزیرہ آلہ کا گھر ہے وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سنوٹ دیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے ناکبندی کر کے انہیں روکا گیا ہے اور انہیں روان کی کے لیے جو آس سیکلوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھی ان کے راستے روکے گئے ہیں میں حکومت پنجاب سے بھی اور وفادی حکومت سے یہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں رکاوٹنیں ڈال کر وہ اپنے لئے حالات خراب کر سکتے ہیں گھر میں چاہتا کوئی فرم نہیں پڑے گا ہماری ماں بہنیں پہنچیں گی ہر حال میں پہنچیں گی اور اس وقت بھی لاہور میں ایک بڑا بھرنا شروع ہو چکا ہے جو خود حکومت نے بنایا ہے تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر رکاوٹنیں ختم کی جائیں اور اس گھرنے میں ہماری ماں و بہنوں کو بیٹیوں کو شریک ہونے لیے جائے اس لیے کہ گھر میں جب بجلی نہیں ہوتی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے تو خاتون ہی مگتی ہے اس لیے کہ جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کما کر لاتا ہے اور وہ کمائی گھر کی روز ورہ کے اتراجات کو پورا کرنے کیلئے کافی نہیں ہوتی لوگ دو دو مزدوریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچیں پورے نہیں ہوتے اور پھر اس کے اوپر بجلی کا بل جب آجاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو سیلری سے بھی زیادہ تنخواہ سے بھی زیادہ بلا گیا ہے تو لوگ تنگ ہوتے ہیں اور ان حالات کو گھر کی عورت ہی سب سے زیادہ فیس کرتی ہے سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتی ہے اسی کو سب کو سمو کر چلنا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے حق کے لیے نکلے تو ایک طرف تو آپ دعوے کریں ہم خواتین کی امباؤنٹ کے کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آگے بڑھیں لیکن یہ سارے کام مخباروں کے اشتہار میں ہی ہوتے ہو عملا جب خواتین اپنی امباؤرمنٹ کے لیے نکلے تو آپ ان کے راستے میں پولیس کڑی کر دیں یہ قطن مناسب نہیں ہے میں حکومت کو وان کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں یہ بس دلانہ حرکتیں ہیں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے ہم ظاہرے اس کے اوبر اپنی حقمت عملی بھی پھر وضع کریں گے ہم ہر صورت میں پرامن رہنا چاہتے ہیں ہم ہر صورت میں پرامن سیاسی مضاہمت کے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں پاکستان ایفورٹ نہیں کر سکتا کسادم کا راستہ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب آپ اس طرح کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گی تو پھر رکاوٹیں توڑی بھی جائیں پھر ہم سے شکایت نہ کریں گے جہاں تک آئی پی پیس کا تعلق ہے آئی پی پیس کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے جو حکومتیں بھی انیس سو چرانمے سے لے کر اب تک رہی ہیں انہوں نے ان آئی پی پیس کو طاقت پر بنایا انہوں نے معاہدے کیے ناجائز معاہدے کیے ان معاہدوں میں جھوٹ اور دھوکا ہے اگر ایک ایسی کمیٹی واقعتاً وجود میں آ جائے جو پچھلی کمیٹی کی ریپورٹ کو بھی قوم کے سامنے لائے اور ایک ایک آئی پی پی کے بارے میں یہ تیہ ہو کہ جس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا اور حقیقت میں کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ستر ایسی فیصد آئی پی پیس تو صرف معاہدہ اور حقیقت میں جو فرد ہے اس کی وجہ سے بند ہو جائیں گی حکومت اگر واقعی سٹینج لینا چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو اگریس نہ کر سکے معاہدات اگر ہوئے بھی اپل تو وہ غلط ہوئے دھوکہ دھائی کی گئی وہ دھوکہ دھائی سامنے آئے تو کوئی لیگل رائٹ کسی کا نہیں رہتا یہ غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیگل رائٹس ہیں لیگل رائٹ اس کا ہوتا ہے جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر پانونی طریقہ سے معاہدات کرتا ہے تو اس لیے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر باون فیصد آئی پی پیز اسٹیٹ اون ہیں گورنمنٹ اون ہیں گورنمنٹ کے اس کے اندر جو ہے وہ شیئرز ہیں تو پھر کس طرح کپی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روٹا ہے یہ کیپیسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں اس کے پیسے پاکستان کے غریب عوام کیوں ادا کریں ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں ہم جو ٹیکسوں کی بھرمار ان پیلوں میں ہوتی ہیں ہم کیوں دے ہو اس لیے ہم نے بہت واضح طور پر بزاکرات کے پہلے طور میں اپنے مطالبات کو واضح طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز گورن نہیں ہیں اور بجلی کی تیمت کا تائیل بجلی کی لاغت کے حوالے سے کیا جائے نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معایدے ہیں ملکشہ معایدے ہیں اس کے مطابق آپ ہم سے بوجھ ڈالیں یہ بوجھ پاکستان کے عوام نہیں اٹھائیں گے ہم نے اس موقع پر حکومت کو یہ بھی بہت واضح کیا ہے کہ یہ مراد انہیں خلق کرنی پڑیں گی ایک بیان جو بجلی کی فری دستیابی سے متعلق آگیا تھا کہ پارلیمنٹ کے لوگ تو انہوں نے فوراً اس کی تردید کی اور ٹھیک ہے جس کو نہیں ملتی اس کی تردید ہو جائے لیکن کیا حکومت بنانا چاہے گی کہ واقعہ کے جتنے افسران ہیں کیا ہم کو بجلی فری نہیں ملی کیا بڑے بڑے اور ایکوں کے افسران کو بجلی فری نہیں ملتی تو کیوں حکوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے اسی طرح یہ جو پیٹرول کی منوین ان کو فری پیٹرول ملتا ہے ایک بہت بڑے تبتے کو یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے تو یہ پیٹرول ہم کیوں ادا کریں خرچ کو کریں ادا ہم کریں اور خرچ بھی کتنا کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھونتے ہیں اور یہ وہ پیٹرول ہے جو فری ان کو ملتا ہے گھر کے استعمال کے لیے اس میں گاڑی بھی ہے ڈرائیور بھی ہے بعد آپ سدران تو تین تین چار چار پھائیں آتی آ لینے چونکہ کوئی کسی کمیٹی میں آتا ہے یہ ان کو پولٹیکل لوگ بھی کرتے ہیں صوبصد ہمارا وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے بولنجستان میں تو بہت ہوتا ہے پنجاب میں بھی لاہر ہے کیوں نہیں ہوگا بلندھور کیپ میں بھی سمدندے چلتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے کہ سرکاری لوگ اور حکومتی لوگ اور سیاسی لوگ اس طرح گاڑیاں آتی آتے ہیں پھر فری پیٹرول کخپلی وفسران کو ملتا ہے فری پیٹرول کے علاوہ جو بڑی گاڑی میں ایک آدمی ایک افسر لاہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لاہور سفر کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہزار سیسی اور تیرہ سو سیسی میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا اور جب وہ وی ایٹ میں سفر کرے گا یا بڑی گاڑیوں میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا ان کی بڑی گاڑیوں کی علیاشی جو سرکاری خاندے سے پیٹرول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسر اور وزیر آزم سمیت یعنی وزیر آزم اور وزیر آلہ سمیت تمام لوگوں کے لیے تح کیا جائے کہ وہ تیرہ سو سیسی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے وزیر آزم ہو وزیر آلہ ہو گورنر ہو اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں ساری فربانی آپ قوم سے نہ مانگیں سارا بوجھ آپ عوام سے حضور کر رہے ہیں لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں نہیں سکتے انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھیں وہ چاہیں چینی پیونکی ہوں اور جتنا بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں کتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں تو یہ کیا وزیر آزم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے یہ تو آج آڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درامت کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں وہاں وزیر آزم محمد خان جونجوں کے دور میں جونجوں صاحب نے تمام لوگوں کے لیے ہزار سی سی کی گاڑی کی لیمٹ رکھی دیں اور وہ فالو ہوتا تھا سرکاری لوگ بھی حکومتی لوگ بھی سیاسی لوگ بھی سب ہزار سی سی کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے اور سرکاری کوئی گاڑی ہزار سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی تو بھائی تیرہ سو پہ تو آجائیے کم از کم اس میں تو کوئی جان نہیں جاتی تو جب آپ کی طرف سے یہ جیس شر نہیں ہوتا اور آپ کی اجاشیاں ختم نہیں ہوگی تو یہ بوجھ قوم کیوں اٹھائے اس لیے ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مرات ختم ہونی چاہیے بجری کی تیمت کم ہونی چاہیے آئی پی پیز میں ایک ایک آئی پی پی کا فرنسک آڈٹ ہو اور پھر اس کے بعد جو معاہدیں ختم ہو چکے وہ بند کیے جائیں اور میں پوشنا چاہتا ہوں کسی بھی حکومت میں جب معاہدوں کو ریوائز کیا گیا ہے تو اس کی کیا جسٹیفکیشن دوزار انیس میں بھی معاہدوں کو ریوائز کیا گیا اور جو مدت ختم ہو گئے گی تھی دوبارہ ان کو دی گئی جبکہ جبکہ بجلی ایکسس نہ تھی زیادہ ہماری کیپسیٹی سے کہیں زیادہ بجلی ہمارے پاس نہ سیاب تھی لہٰذا ان ساری حکومت کے اہلکار جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کر کے پاٹستان کو مسایا ہے اور دو ٹریلین یعنی دو ہزار عرب روپے سے سائی شبیس سو اٹھائیس سو عرب روپے قوم بھی اس کے ادا کرتی ہے اس سے ہماری معیشن پوری تباہ ہو کر رہے گئے ہیں اسی طرح ہم مار بار یہ اس کر رہے ہیں کہ تنخواہ پر آپ سارا وہ ادلاع دے ہیں اور جس نے پہلے ہی تھی انکم نقس دیا ہے اس کا سلحہ مزید سخت کر دیا اور اس کے نتیجے میں پروفیشنل لوگ پریشان ہیں اور ٹرین ٹرین جو پہلے سے ہو رہا ہے وہ مزید پڑھنے کا نکانے سے پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہوگی انہر سے ٹیکس لیں گے انہر سے معیشت تباہ ہو جائے گی آپ ان ترخہ دار لوگوں کو برباد نہ کریں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہو یا گومنٹ سیکٹر کے ہو آپ ان کی پرفامل بہتر بنانے کی کوشش کریں گومنٹ سیکٹر کے لوگوں کی اگر آپ صرف زبردستی بھی چھوڑنے کی کوشش کریں گے کتنے بڑے پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پھر جو پیٹرول کی لیوی ہے دیکھیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں آپ نے اس کا اتنا سا امپیکٹ دیا ہے ابھی اعلان آیا ہے اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دھرے کی کامیابی ہے الحمدلہ لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے لیوی ختم کریں آپ اس کی کوئی جسٹریفیکیشن نہیں ہے ہم کیوں ادا کریں نہ آئی لیا آپ کیوں پیسے ہم نے اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آردے پہ چینی پہ ڈال پہ ٹیکس لگایا ہے ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا آپ نے آپ نے جیوٹی لگا دیئے بلو کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری ہیں تو انڈسٹری تباہ کر کے آپ کس کا کھیل کھیل لگا آپ اس طرح کے تمام کر کے جب انڈسٹری کو تباہ کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ میلینز میں لوگ بیروزگار ہوں گئے اس بیروزگاری کو کہاں لے کر جائیں گے آپ اس کی ہمارے سارے مطالبات جنہوں نے عوام کی آواز ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر مزرد دن کے ساتھ یہ دھرنا عوامی حمایت کے لحاظ سے طاقت پر ہوتا جلا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کھلے بل کے ساتھ اس عظیم شد و جہود کا ساتھ دینا چاہیے ہماری کسی پولٹیکل پارٹی سے اور اس کے ورکر سے لڑائی نہیں ہے سارے لوگ ہمارے پورے پاکستان کے لوگ ہمارے اور میں اپنے کارکونوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی آواز میں گھلجنے کی بجائے اپنا فوکس حکومت کے اطلاعات پر رکھیں اور اپنے گھرنے کی کامیابی پر اور عوام کو اس میں شریع کرنے پر رکھیں بعض لوگ پارٹیوں کے نرمیان یہ خلاف کی پیشش کریں گے تاکہ ہماری توجہ بڑھ جائے تو چاہے وہ پیڈیا کو یا بیپس پارٹی کا یا کسی مذہبی جماعت کا وہ بڑھ کر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اختلاف راہ کا حق ہر ایک کو حاصل ہو ہمیں بھی حاصل ہے انہیں بھی حاصل ہو لیکن یہ کومن ایجنڈہ ہے اس کومن ایجنڈے پر سب کو دعوت دی جائے اور ہم دے رہے ہیں کہ ہمارا درنہ سب کا درنہ ہے شریع کو اپنا پوائنٹ آف یو رکھیں تاکہ یہ قوم کی آواز گزید تاکہ بھر سے تاکہ بھر ہوں کے چلی جائے میں تاجر بھرادری کا شکریہ دا کرتا ہوں سنتکاروں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس دھرنے میں ان کے عوضے داران مسلسل شریع ہو رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف یو بیش کر رہے ہیں بھورے پاکستان کے تاجروں کو سنتکاروں کو مصدوروں کو کسانوں کو تلوہ کو سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس دھرنے میں شکریہ کریں بہت بہت شکریہ دیکھیں 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 ابھی ہمارا یہ دھرنہ ہے نا وہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اس لیے کہ اگر ہم ادھر ادھر جائیں گے نا تو پھر چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں اور ہم نے یہ اناؤنس کرتا ہم اعلان کیا تھا کہ ہمارا ایک قومی ایجنڈا ہے اس پر ہم اپنی تحریک ہم نے شروع کر دی ہے ہم دو عوام کو لیکن یہ جو دھرنہ ہے اس وقت یہ دیکھیں بجھری کی قیمتوں اور پیٹرول اور تنخواہ داروں کا سنیف جو بتایا ہے اس پر کیل کرنا اور آئی بھی سنیف آئی اس لیے ہم اس میں فوکس ہیں ہمارے آپ نے کہا سارے مقالبات چائز ہیں اور قابل عمل بھی ہیں ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک رز بنا کے ان کو دے دی ہے ہم نے ان کو بکایا ہے کہ یہاں یہاں سے اپنی چیزیں کم کریں یہاں سے بڑھائیں یہ اگر آپ بجھری اقیمت کم کریں گے تو یہ میجرز میں جس کے نتیجے میں آیا ہے یہاں سے کمپنزیٹ کر سکتے ہیں ہم بھی پاکستان کی حالات کو جانتے ہیں ہم بھی قائدوں کو جانتے ہیں ہم کوئی ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہواہوں میں تو نہیں رہتے ہیں اس لیے سمٹ کرنے کے ساتھ اکر حکمت ہم سے جو ہے وہ اپنا رول بھی ادا کریں گے اور سجیشن کے ہم نہیں لیے لیکن اس پورے عمل کو کالنے کے لیے ہم نے آج دیکھیں ہم نے کل اعلان کیا تھا اور انشاءاللہ دو دن بعد کراچی میں بھی درنشک ہو جائے گورنر اور اس کے بعد پشاور میں کوئٹا میں یہ عوام کی رائے ہے ہم اس کو پیچھے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو مطالبہ سارے جنوانے سارے مامے ہیں نہیں ہم ابھی فلحال جو ہمارا فوکس ہے